بالوں کو جھڑنے سے روکنے کے لیے بالوں کو دگنی تیجی سے لمبا، گھنا، کالا اور سندر بنانے کے لیے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی امیزنگ سا ہیر ماسک بنانا سکھا رہی ہوں آپ کو جس کے استعمال سے آپ کے بالوں کا جھڑنا بلکل رک جائے گا بال بہت تیجی سے لمبے ہوں گے بالوں کی تھکنس بڑھے گی، والیوم بڑھے گی اور آپ کے بال خوبصورت، سلکی اور شائنی بھی بنیں گے تو یہاں پر ہم نے استعمال کر رہا ہے آولے کا آولے کا استعمال صدیوں سے لوگ اپنے بالوں کو خوبصورت بنانے کے لیے الگ الگ طریقے سے کرتے آ رہے ہیں آج کل تو بیوٹی انڈسٹری میں بھی آولے کا استعمال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے الگ الگ آولے سے بننے والے ہیر آئلز آ رہے ہیں کریمز آ رہی ہیں، سکن کے لیے کافی سارے سیرمز آ رہے ہیں آولے سے بنے ہوئے، آولے کے کافی سارے فائدے ہوتے ہیں نہ ہی صرف ہمارے بالوں کے لیے بلکہ ہماری سکن کو سندر بنانے کے لیے گلوئنگ بنانے کے لیے بھی آولے کا استعمال لوگ کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پر استعمال کر رہا ہے چار میڈیوم سائز کے آولے اور آولے کی گھٹنیوں کو چھوڑ کر اس کے اوپر کا جتنا بھی پلپ ہے وہ میں اس طریقے سے نائف کی مدد سے کٹ کرتی جاری ہوں اگر آپ چاہیں تو گریٹر میں بھی اسے گریٹ کر سکتے ہیں then آپ اس کے سیڈ کو ریموو کر سکتے ہیں میں نے نائف کی مدد سے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹا ہے اور اس کے بعد میں اسے بلینڈر میں ڈال کر اچھی طریقے سے پیسنے والی ہوں آولے میں ہوتا ہے ویٹمین سی اور ویٹمین سی ہمارے سکن کے لیے اور ہمارے بالوں دونوں کے لیے ہی بہت ضروری ہوتا ہے آج کی ریمیڈی ہم اپنے بالوں کے لیے بنانا سیکھ رہے ہیں ہیئر ماسک میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں جو کہ آپ کے ہیئر فال کو کنٹرول میں رکھے گا اس میں پائے جانے والا ویٹمین سی ہمارے سکیلپ کے انفیکشن سے فائٹ کرنے کا کام کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ کو بھی سر میں بہت زیادہ خجلی ہوتی ہے ڈینڈرف کی تکلیف ہے اور بہت زیادہ روسی ہے پھر جوئیں کی تکلیف ہے تو آپ آملے سے بننے والی ہیئر ماسک کو ہفتے میں ایک بار اپنے پورے بالوں پر سکیلپ پر اچھی طریقے سے مساج کرتے ہوئے اپلائے کریں ایسا کرنے سے یہ آپ کے سکیلپ کے انفیکشن کو ختم کر دے گا آملے میں انٹی بیکٹیریل انٹی فنگل انٹی وائرل انٹی مائکرویل انٹی سپٹک پروپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ سکیلپ کے انٹرنل انفیکشن سے فائٹ کرنے کا کام کرتا ہے اور ساتھ ہی ڈینڈرف کو کم کرنے کے علاوہ آملے کا رس ہمارے بالوں کے لئے وردان ہوتا ہے ہمارے بالوں کو جڑوں سے مضبوط کرتا ہے آملے کا رس جب ہمیں ہیئر روٹس پر اپلائے کرتے ہیں تب ہی ہمارے بالوں کو جڑوں سے سٹرونگ بنانے کا مضبوطی دینے کا کام کرتا ہے جس سے ہمارا ہیئر فال کنٹرول میں آ جاتا ہے بال مضبوط ہوں گے تو آپ کے بال جھڑیں گے بھی نہیں بالوں کی لائف لمبی ہوگی اور بال آپ کے موٹے بھی دکھائی دیں گے تو یہ تو ہو گیا دینڈرف کو ریموو کرنے کا سب سے بڑا فائدہ اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ ہم ہمارے بالوں کی جڑوں کو ہی مضبوط کرے گا تو ہمارا ہیئر فال بھی کنٹرول میں آئے گا اس کے علاوہ جن لوگوں کے بال سمی سے پہلے سفید ہو گئے ہیں پری میچر گری ہیئرز کی جن لوگوں کو پرشانی ہے جن کے بال سمی سے پہلے وائٹ وائٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں وہ لوگ آملے کا رس بالوں پر ضرور اپلائے کریں آملے کا رس بالوں کو قدرتی کالاپن دینے کا کام کرتا ہے جس سے ہمارے بال دوبارہ سے کالے ہو جاتے ہیں اور دوبارہ آپ کو سفید بالوں کی تکلیف کبھی نہیں ہوگی تو اب میں نے چار آملے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اور اب ان سبھی کو میں بلینڈر میں ڈال رہی ہوں مکسی میں ڈالنے کے بعد ہمیں اسے اچھی طریقے سے پیسنا ہے اور موٹا موٹا سا کرش کر کر رکھنا ہے آپ چکنا سا پیسٹی بنا سکتے ہیں کیونکہ اس ریمیڈی کو ہم اپنے پورے بالوں کے ساتھ ساتھ بالوں کی جڑوں پر بھی اپلائے کرنے والے ہیں بالوں کا جڑوں سے مضبوط ہونا بہت ضروری ہے اور آملے کا استعمال کرنے سے ہمارے بال جڑوں سے مضبوط بنتے ہیں دوبارہ کالے بنتے ہیں اور ہمارے ہیئر فال بھی کنٹرول میں آتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے بالوں کے ٹیکشر کو بھی امپروو کرے گا ڈرائے فریزی بالوں کے لیے آملہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ ہمارے بالوں میں نئی جان دینے کا کام کرے گا بالوں کو سوفٹ بنائے گا جن لوگوں کے بال بہت زیادہ فریزی ہیں بہت زیادہ ڈرائے ہیں ان کے سکیلپ کو یہ نریش کرنے کا کام کرے گا ساتھ ہی جن لوگوں نے اپنے بالوں کو خراب کر لیا ہے سٹریٹنرز کا یوز کر کر کرلنگ آئرنز کا یوز کر کے وہ لوگ ان کے ڈیمیج بالوں کو دوبارہ ریپیئر کر سکتے ہیں ڈرائے بالوں کے ساتھ ساتھ ڈیمیج بالوں کو دوبارہ ریپیئر کرنے کے لیے آملہ ہیئر ماسک سب سے بیسٹ ہے جو کی ہمارے بالوں کو واپس سے ریپیئر کرنے کا کام کرے گا جس سے ہمارے بال ڈیمیج نہیں ہوں گے اور لمبے سمیت لیکن ہمارے بال سندر رہیں گے اب اس آملے کے پلپ میں آملے کے پیسٹ میں میں ڈالنے والی ہوں تھوڑا سا سرسو کا تیل سرسو کا تیل بہت زیادہ نریشنگ ہوتا ہے بالوں کے لیے موشر دنے کا کام کرتا ہے ہمارے بالوں کو جس سے ہمارے بال بہت زیادہ ڈیلیکیٹ بھی نہیں ہوتے ہیں اور بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں ہمارے بالوں کو ڈیپلی نریش کرنے کے لیے مسترڈ آئل سب سے بیسٹ ہے تو ایک چمچ پڑھ کر سرسو کا تیل میں اس میں ڈالوں گے اور اسے اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اسے آپ اپنے بالوں پر اپلائے کریے لگ بھگ دو گھنٹے اس ہیر ماسک کو اپنے بالوں پر جڑوں پر اچھی طریقے سے لگا کر رکھئے لگاتے سمیں بالوں کی روٹس ٹو ٹپس بلکل آپ کو ڈھنگ سے کبر کرنے ہیں جڑوں پر لگانا بہت ضروری تب ہی ہمارے بالوں کو مضبوطی دینے کا کام کرے گا ہفتے میں ایک بار آملا ہیر ماسک کو اپنے پورے بالوں پر اپلائے کریں بیسٹ ریزلٹس کے لیے آپ اسے ہفتے میں دو بار بھی اپلائے کر سکتے ہیں ہفتے میں ایک دن تو ضرور اپلائے کریے اگر آپ لوگوں کو میرا آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو جلدی سے میرے ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بہت ایفیکٹیو ریمیڈی سے ٹرائے ضرور کریں